تو دوستو اگر آپ کے ماں سپیسیوں میں درد ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کے سر درد ہو دانت میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو بدن درد ہو ہاتھ میں درد ہو پیر میں درد ہو بخار ہو ارثرائٹس ہو سائتیکہ ہو رومیٹائیڈ ہو ارثرائٹس ہو کندے میں درد ہو یا پھر آپ کے موچ آگئی ہو تو آپ اس ٹیبلیٹ کو ان پروبلموں میں یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو آپ کے آنکھوں میں درد ہو یا آنکھوں کی سوجن ہو ورکسن میں درد ہو پیر میں فیکچر ہو دار میں درد ہو جبڑے میں درد ہو جانگ میں درد ہو یا پھر آپ کے مدومکھی نے کٹ لیا ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کو ان ان دکتوں میں آپ اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کیسے لینی چاہیے اور کب لینی چاہیے تو دوستو اس ٹیبلیٹ کو آپ دن میں ایک بار لینی چاہیے یا پھر آپ کو زیادہ پروبلم ہو رہی ہے تو آپ اس کو دن میں دو بار یا تین بار بھی لے سکتے ہو اور ہاں دوستو کرپیا ایک بات دھیان رکھے کی ہر روگی اور ان کا معاملہ الگ لگ ہو سکتا ہے اس لئے روگ کیا ہے مریج کی آئیو کیا ہے دوائی لینے کا طریقہ مریج کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اس لئے دوستو اس ٹیبلیٹ کو ڈوکٹر کی سلا سے ہی لینی چاہیے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے پارے میں تو دوستو اگر آپ اس ٹیبلیٹ کو لمبے سمیں تک یوز کرو گے تو آپ کے گرتے ڈیمیز یعنی کی خراب ہو جائے گے انیہ اور دوستو آپ نے اس کو یوز کر لیا ہے اور آپ کو اس کے سائیڈ فیکٹ ہو گیا ہے تو دوستو گھبرائیے نہیں اس ٹیبلیٹ کو یوز کرنا بند کر دیجئے ترنت اپنے ٹوکٹر سے کونٹیکٹ کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ہی تھی ایسے گلو ڈیس ایس پی ٹیبلیٹ کی فیلم فرمیشن فیلم جان گئے دوستو اگر آپ مہشل پر نینے تو شنل کو سبسکر